عزت کیسی ہوں گے انشاءاللہ آگے بات آنگی اس طرح ابن حبان کی روایتیں مائی آئیشہ رضا فرماتی اور کہتی ہے بلا شبہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے آپ دیکھیں اللہ کے ذات کے تعلق سے ایک جو بڑا وسوس آئے وہ وسوسی کا کلیریفکیشن اس حدیث میں آ رہا ہے تو یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وسوسی کا کلیریفکیشن ہو اب یہ حدیث میں غور و فکر کر کے نئے وسوسی مت پیدا کر لو پہلے ضرور ہی وسوسی کر دے رہا ہوں کیونکہ بیان نہیں کروں گا تو پھر ایک مسئلہ چھوٹ بھی جائیں گا اور بیان کر رہا ہوں تو احتیاط کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اس کو لے کے نئے وسوسی مت پیدا کرو ایکسپیلنیشن دے رہا ہوں میں آئیشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بہت سارے لوگوں کو ہوتا اللہ کی ذات میں اس کا جواب ہے بلا شبہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا کسی ایک کے پاس آتا ہے بولتا کس نے پیدا کیا تجھے پھر وہ جواب دیتا ہے اپنے دل میں وسوس آئی ہے وہ بولتا ہے اس کو اس نے پیدا کیا پھر وہ بولتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا وہ بولتا ہے اس کو اس نے پیدا کیا پھر وہ پوچھتا ہے شیطان تجھے کس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے اللہ نے شیطان پھر کہتا ہے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے اللہ نے پھر شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا تو جو کوئی اس طرح کی بات پائے اسے فوراں کہنا چاہیے جو کوئی جس کو شیطان ایسا بھائکا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اس نے فوراں کہنا چاہیے آمن تباللہ ورسولہ یہ اس کی دعا ہے آمن تباللہ ورسولہ ایمان اللہ اللہ پر اس کے رسول پر جو انہوں نے بتایا بس ختم مجھے شیطان کے جواب دینے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ شیطان کیا کہہ رہا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اب اس کا logical explanation دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لئے اپنا کو منطق اور خیاسنے لڑا رہا ہوں صرف سمجھنے کے لئے اگر کوئی یہ کہے کہ اے کو کس نے پیدا کیا کوئی کہنگا بی نے چلو ٹھیک بی کو کس نے پیدا کیا کوئی کہنگا سی نے چلو ٹھیک سی کو کس نے پیدا کیا تو کوئی کہنگا ڈی نے چلو ٹھیک لیکن کوئی نہ کوئی تو ایک ہوں گا جس تو کسی نے پیدا نہیں کیا وہی اللہ کی ذات ہے آپ کہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا تو اس نے کیا اس کو کس نے سائیکل کہیں نہ کہیں جا کے تو فل سٹاپ ہوں گی سمتنگ تو ہوں گی کچھ نہ کچھ تو ہوں گا جو سب سے پہلے انکریئیٹڈ انبون ہوں گا بغر پیدا کیا گیا بغر کسی کے بنائے وہ ہوں گا اور وہی ذات کو اللہ کہتے ہیں تو وسوسے کا لوجیکل جواب بھی دے دیا اور حدیث میں دعا بھی بتا دی آمن تو باللہ ورسولی فینش ختم آپ کوئی سوچنے کے ضرورت نہیں خواہ مخواہ پہ کوئی ڈر لگ رہا ہمیں کوئی ایسے خیالات آ رہے فلاں ہو رہے شیطان کی طرف سے حکال دیئے اس کو اپنے سے دور اللہ اور رسول پر ایمان کی بات کیجئے اور آگے بڑھ جائے ہو گیا یہ تو یہ بڑا وسوسہ ہوتا ہے اب اس وسوسے کا علاقہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ